آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں لیکن عالمِ قرآن یا عاملِ قرآن کبھی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد بھی اس کی عقل میں فطور اور خلل پیدا نہیں ہوتا یہ قرآنِ مقدس کی تلاوت کی برکت ہے بلکہ حدیثِ پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ حافظِ قرآن کے سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتی وہ حافظِ قرآن جس کا سینہ صاحبِ قرآن کی محبت سے معمور ہے ایسے لوگوں کے سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھاتی تو یاد رکھئے قرآنِ مقدس کو پڑھئے قرآنِ مقدس کو عام کیجئے بلکہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآنِ مقدس کو چار ختم کرنے کی بجائے پانچ ختم کرنے کی بجائے چھے ختم کرنے کی بجائے ایک ہی قرآن شریف ختم کیجئے لیکن کنزل ایمان ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھئے خزائن العرفان یا نور العرفان تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھئے تاکہ قرآن کیا کہتا ہے آپ اس کو سمجھ سکیں قرآنِ مقدس نے ہر سوال تاکہ قرآن پڑھے تاکہ قرآن